اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب بھائی ہوپ آپ سب ہوں گے ٹھیک الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک رکھیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنی دعا میں سب کو ضرور یاد رہیں پھر یہ میری پیاری سو گڑیا کے لیے بھی ضرور دعا کیا کر اللہ تعالیٰ سب کی پیارٹیوں کے قسمت بہت اچھی کریں اور یہاں پہ صرف ایک دعا اللہ تعالیٰ سب بے اولادوں کو ضرور اولاد دے اچھا یہ ہے میری پیاری سو گڑیا جس کی آپ نے اتنے اتنے پیارے نام بتائیں اور جن میں مجھے سب سے اچھا نام لگا تھا منسا اور جس بندی نے یہ لکھ کے بھیجا تھا نا منسا کہنلی وہ پھر سے لکھ کے بھیجے منسا اور ابھی ڈیسائیٹ کو ہی نہیں کیا کیونکہ اور بھی ایک دو نام تھے جو بہت اچھے تھے کہ جان ماشیلہ سے بہت پیاری ہے اچھا آج میں نکلی تھی گھر سے کیونکہ مجھے کچھ سویٹس لینی تھی اور ساتھ میں کچھ مجھے اپنی گڑیا کے لینے تھے کپڑے تو پھر میں نے کہا چلتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ آگے تھے جی سلیمان سویٹ پہ اور یہاں سے ہم لوگ نے لینی تھی سویٹ اور سویٹ میں میں نے یہاں سے رہے تھے چم چم جو کہ بہت 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 مزے گئے تھے اگر دیکھا جائے تو ان کی سب ہی سویٹس بہت اچھی ہیں لیکن چم چم بہت مزے گئے تھے اور یہ جی یہاں پہ میں آئے ہوں بھائی جو تھے وہ پیکنگ کروا رہے تھے اور میں یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو شوٹ کر رہی تھی اچھا یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ مطلب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیٹیاں ہونے پہ خوش نہیں ہوتے بلکل بھی نہ اور جس ہسپٹل میں ہماری یہ پری پیدا ہوئی تھی بلکل ساتھ والے روم میں ایک اور بھی تھی جن کو اللہ تعالی نے رحمت سے نوازہ تھا لیکن وہاں پہ ان سب کے مطلب کے موڈ اس طرح سے اوف تھے کہ جیسے پتہ نہیں اللہ تعالی نے ان کو بیٹی دے کے کوئی گلتی کر دی ہے یا پھر جس نے بیٹی پیدا کیا اس نے گلتی کر دی ہے اصل میں ہمارے معاشرے میں اب بھی ایسے لوگ رہتے ہیں جو بیٹی پیدا ہونے پہ بلکل بھی خوش نہیں ہوتے تو مجھے افسوس ہے ایسے لوگوں پہ ایسے لوگوں کی سوچ پہ کہ ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی رحمت سے نوازتا ہے اور وہاں پہ ان کو رحمت سے اللہ تعالی نے نوازہ تھا لیکن ان کے موڈ اس طرح سے اوف تھے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا کوئی گلتی کر دیا اس لڑکی نے لڑکی پیدا کر کے سو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور جہاں تک میری بات ہے میری فیملی کی بات ہے تو شکر الحمدللہ ہم نے اللہ تعالی سے دعائیں کر کر کہ اس پری کو لیا ہے اللہ تعالی کا شکر اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے اللہ تعالی سب کو دے اور بیٹیں اللہ تعالی سب کے مقدر میں سب کے نصیب میں کریں آمین سم آمین کیونکہ جو ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہیں وہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں بیٹے لاکھ اچھے ہوں لیکن جو احساس بیٹیاں کرتی ہیں وہ کبھی بھی بیٹے نہیں کر سکتے اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوشیاں دی ہیں جو کہ میں آپ کو انشاءاللہ جو میرے آگے بلوک سائنگن میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ماشاءاللہ سے جنا کچھ لوگ انفیوز بھی ہو رہے تھے کہ یہ بیبی کس کی ہے تو یہ بیبی میری سسٹر کی ہے ماشاءاللہ سے تین بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوئی ہے اسی لئے ہم لوگ بہت 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 ماشاءاللہ سے خوش ہیں سب ہی بہت خوش ہیں الحمدللہ اور دو بہنوں کے گھر ماشاءاللہ سے بیٹے ہوئے ہیں ان کی بھی خوشی الگ سے الحمدللہ تو مطلب کہ بیٹیاں اور بیٹے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں سے نماز دیا تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی شکر اتنا ہی کم ہے اور میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بیٹیاں پیدا ہونے پر خوشی نہیں مناتے گم مناتے ہیں تو ایسے روحوں کو میں یہی کہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور کاش کہ آپ لوگ کو بیٹیوں کی قدر کا پتہ چلے کہ بیٹیاں کیا ہیں بیٹیاں کس باغ کا پھول ہیں بتا نہیں کون سے لوگ ہیں جو بیٹیاں پیدا ہونے پر مطلب اس طرح سے کرتے ہیں میرا بس چلے تو میں جتنی خوشیاں مناؤں شاید کہ کوئی منائے اور یہاں پر ہماری پری کے پاپا ہیں جو کہ بہت 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 زیادہ خوش تھے بہت زیادہ معاشرہ سے ایکسائٹیڈ تھے اور جس ٹائم ہماری پری ہمارے ہاتھ میں آئی تھی ہم سب رونے لگ گئے تھے معاشرہ سے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور یہ ہم لوگ صرف جو گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے ان کا مو مٹھا کروانے کے لیے لے کے جھا رہے تھے ابھی باقی سب کے لیے بھی لینے ہیں اور اس کے بعد جی میں یہاں پی آگی تھی مال میں مجھے اپنی پری کے لیے کچھ پیارے پیارے سے پروک جو تھے وہ بہت زیادہ پسند آگے تھے تو میں نے بھائی سارے لے لیے یہ بھی لیے تھے پھر میں دوبارہ سی آئی تھی مجھے دوبارہ بھی کافی زیادہ اچھے لگے تھے مجھے پسند آئے تھے میری پری اتنی پیاری ہے میں ادل کرتا ہے میں روز اس کو نیا پہنا ہوں اور اسی لیے میں نے جو آنا مطلب اتنے زیادہ لے لیا اور جو مطلب کہ ہماری پری 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 میں اس لیے کہہ دی ہوں کیونکہ ابھی تک نام سلیکٹ نہیں ہوا پری کے جو بڑے بھابا ہیں میری جو بڑی سسٹر ہیں ہم کے جو ہسپنٹ ہیں مطلب کہ وہ تو خوشی سے پاگل ہوئے پڑے ان کو سمجھ نہیں آرہی یہ بھی لے آو وہ بھی لے آو مطلب ہر چیز ہی لے آو تو بس اللہ اللہ ایسی طرح سب کو بیٹیوں کو خوشیہ کرنے کی جو نا تو فیک دے بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بلکل بھی پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور مجھے ایسے لوگوں کی سوچ پہ ہیرانگی ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے اچھا یہاں پہ جونا میں نے اس کے یہ وزہ ڈریسز لیے تھے اور یہاں پہ میں بل کروانے کے لیے جا رہی تھی اور ابھی مجھے اور اس کا جو میں نے بل کروایا تو جو میں نکلی تو ساتھ ہی مجھے کہ بھی اچھی لگی تو میں نے کہا ہم لے لیے تے اپنی بیبی کے لیے سیپرٹ سے اس کے ڈریسز وغیرہ ہم لوگ اس میں رکھ دیں گے اور یہاں پہ جاتے جاتے مجھے یہ والا خورتہ بھی پسند آگئے تھا یالو والا لیکن گھر والوں کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا سو میں نے چینجنگ کر لی تھی اور جو سارب اس میں نے اپنے لیے یہاں سے لیا انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردست ساری چیزیں ہیں اور جی یہاں پہ ہم لوگ گھر پہنچ گیا ہیں اور گھر پہنچ کے میں نے کہا چلو تھوڑی سی چارٹ بنا لیتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں چارٹ بہت 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 مزیگی تھی اور اچھا میں چارٹ جیساں سے بناتینا میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا یار کھٹی مٹھی ہوتی ہے بہت مزیگی ہوتی ہے اور بہت مزیاد ہے اس کو کھانے کا اور جو فروٹس گھر میں پڑھیں میں بس آپ وہ پکڑ لیں اور اس کو کٹ کریں اور چارٹ بنائیں اور کھائیں اس کے ساتھ آپ کی سکین ہیلڈی ہوتی ہے صحیح اچھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ مجھے پوچھتے ہیں آپ سکین پر کیا یوز کرتے ہیں تو یار میں کھاتی بہت ہوں قسم سے اتنا کھاتی بہت ہینا بہت زیادہ کھاتی ہوں فاس فورڈ بہت پسند ہیں اور کیا اس کا نام لے فروٹس بہت بہت زیادہ پسند ہیں مطلب چائنیز بہت زیادہ پسند ہیں مطلب اے ٹو زی سارا کچھ ہی پسند ہے لیکن یہ ہے کہ اچھا بناو اس کے بعد جی شام ہوگی تھی اور مہمان بھی آئے ہوئے تھے بچے بھی آئے ہوئے تھے سارے تو پھر میں نے کہا کیا بنانا ہے آج تو جب مجھ سے پوچھا جائے تو میں دو ہی چیزیں کہتا ہوں یہاں تو میں کہتا ہوں کڑھائی بنالیں یا پھر میں کہتا ہوں تیہ والی بریانی بنالیں تو یہاں پہ بندری تھی تیہ والی بریانی جو کہ بہت مزے گی تھی اور بہت مزے آیا خانے کا اور یہاں پہ یہی کہوں گی اللہ تعالیٰ سب کو بیٹیاں دے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی اللہ تعالیٰ انکو بھی اولاد کی نippiorn سے نوازے کیونکہ یہ نئی مpsد بڑی ہے سو اللہ تعالیٰ سب کو دے جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ انکو اولاد کی نipseés ضرور نوازے اور آج ہے اگر آپ لوگل میں بھی بریانی کھانی ہ Credit بریانی بہت بہت مزے گی تھی اور بہت مزا آیا کھانے کا اور بس یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں کھاری ہوں شیئر ای ہوپ آپ لوگوں کو اچھی بھی لگتی ہوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو دل کھول کہ اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کردیں لائک کردیں شیئر کردیں ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو آپ لوگوں نے ضرور پریس کردیں اس سے آپ کو میری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آنا وہ آپ کو ٹائم سے مل جائیں گے اور پٹا پٹ سے چلیں اپنی پھپیوں سے چاچیوں سے تائیوں سے مامیوں سے سب سے جونا میرا چینل سبسکرائب کروا دیں اور برپور سا پیار دیں اور لاسٹ پر پھر آپ ایک دفعہ ہماری پیاری کیوٹ سی سویٹ سی جونا بے بی بی کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو اس نے فراک پینا ہوئے ہیں یہ میں وہی سے لیا تھا وہی والے مال سے میں نے لیا تھا جو بہت پیارا تھا سٹپ بہت اچھا تھا کپڑا بہت پیارا تھا اور سٹچ بہت پیارا کیا ہوا تھا ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگتی تھی ریڈ 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 سپین کے ریڈ ریڈ لگتی تھی اور پھر میں نے اس کو ریڈ نیل پینٹ بھی لگایا تھا جو کہ اس کے ہاتھوں پہ بہت پیارا رہا تھا اور جی بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو اور آپ نے اس نننی سی پری کو بہت زیادہ پیار دینا ہے اپنی دعاوں میں سب کو آپ لوگ انہیں ضروری یاد رکھنا ہے اور اس ویڈیو پہ بھی آپ لوگوں نے مجھے بہت سا پیار دینا ہے تو بس یہاں پہ کرتی ہوں میں اپنی ویڈیو کا اینڈ اور ملتی ہوں میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں سو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ